ری سٹرکچر کریں گے بکوز بدقسمتی سے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو پرپس لی یا دانستہ طور پہ مفلوچ کر دیا گیا اس میں ایسی کبھاتیں ڈالی گئیں یا آئیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بزاتے خود ایک قانون بن گئی یعنی قانون ایک چیز کہتا ہے لیکن جو عملی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قدر اس سے ریپیٹیشن سے ہوتی ہیں اس طرح متواتر ہوتی ہیں کہ وہ ایک نالکھا ہوا قانون بن جاتا ہے اسی اپنے منیفیسٹو کی پاسداری کرتے ہوئے پرائیم سٹر عمران خان نے مختلف انیشیٹیز لیے اور اس میں جو اداروں کی شفافیت اداروں کا مستحقم ہونا وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسٹ بھی تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے تو ادارے تو بہت ہیں تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے اور پیرلیلی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے ہر لیول پہ چاہے وہ پی آئی اے ہو چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیوشنز ہیں نپرا ہے پیمرا ہے اور جتنی بھی جو ریگولیٹری آتھارٹیز ہیں یا انسٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک ایمپورٹنس رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا ای جی پی آر آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق یہ ایک وفاقی ادارہ ہے لیکن یہ ڈسٹک کی حد تک اس کی نمہندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپرر رولز کے تحت اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ای جی پی آر سے ہوتی ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی اس کی کیا لاغت آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پر اس کو پروکیور کرنا چاہیں اس کو خریدنا چاہیں تو اس کا ریٹ کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اب یہ ریٹ کیوں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹ لی کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی جی ایس ٹی نہیں دیں گے کبھی آپ آم باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت ایک خرب روپے کی جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں ایک خرب روپے کی خریداری کرتی ہے تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد حراج تفصیل بتائیں گے کہ ایک خرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً ڈیٹھ سو سے پونے دو سو عرب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناؤدرن سوئی گیس پی آئی اے ریل ویز اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہیں اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں چونکہ ان کا تقریباً اٹھاون فیصد ان کا ریسورسز ہوتے ہیں تو اگر ان کا بھی ایک خرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو عرب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں یہ ان کی جیبوں میں سے جاتا ہے اور اگر ہم پچھلے دس سال کا لے لیں تو تقریباً چار چار ساڑھے تین سے چار خرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو چیز کی قیمت تھی سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے تو اب چار خرب روپے اگر پچھلے دس سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر کرزے جو ہم لیتے ہیں یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس وہ اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے وہ اس کو اس میں شامل کر دی گیا اور پچھلی حکومت تو نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی بکوز وہ اس کا ایک حصہ تھے وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں آپ مختلف کانٹریکٹس مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا بکوز آپ تو اس کا حصہ ہیں آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ سو روپے کی چیز اگر ایک ڈیٹھ سو روپے یا پونے دو سو روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کے آپ تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے یہ کرتی رہی ہے ماضی کی حکومتیں جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کوئی فیملی سیاست میں ہے تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کولیفائیڈ ہے جس کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے جس کے پاس یہ ایک اخلاقی منڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو ملک کے کرزوں میں کم ہی آئے عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں یہ اس کی بنیادی سپیرٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ احمد حراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکس فگرز ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پوزیشن والے جو کہ کٹھے ہو جاتے ہیں بیس مہینے میں آپ اس ملک کے میں وہ والی اصلاحات مکمل طور پہ نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے چالیس سال یا بہتر سال سے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں جو ہماری بیس مہینے کی جو پروگریس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو اڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ اب انشاءاللہ آپ کو مہینے دو مہینے تین مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے تو جو اپوڈیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے جس کے کہ یہ ڈائریک بینیفیشری تھے اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجی ہے کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ تو یہ لکھ لیں یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں یہ دو دو تین تین جو آپس میں ملتے ہیں یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک ایسے اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد حراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو اے جی پی آر کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو فیکس ان فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے آپ کو بتائیں گے جی حراج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کی ہدایت پر پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بدنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت فرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بان رہے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ درحقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لا محالہ اس کا بوج عوام پر ہی بڑھتا ہے اب پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نیجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی اور اس کی وجوات میں ایک تو ٹیکسز ہیں اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رہج ہو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں اس کے کئی طرح کے نام ہیں عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمیٹ حاصل کی جا سکے اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانونن اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض وقت خام خواہ کے طرح ذات لگا دیا جاتے ہیں معاملے کو الجا دیا جاتا ہے اور جو وینڈرز ہیں جو سپلائرز ہیں ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فنانسنگ لے رکھی ہے یا اور کوسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خام خواہ کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس بگاڑ کو بڑھنے دیا گیا ہے سلجانے کی کوئی کوشش ماضی کی کسی حکومت نے نہیں کی در حقیقت سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے ہی ایمپلائیز کی کرپشن کے پیسے ادا کر رہی ہے اس کو بہتر کرنا اس کو درست کرنا پرائیم نیسٹر کے ویجن کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سسٹمیٹک ری فارمز لے کے آئیں گے ہم سسٹم کو بہتر کریں گے اور یہ حقیقت ہے کہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہونے والا ہے پرائیم نیسٹرز انسپیکشن کمیشن میں مجھے اب تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اور میں نے مختلف محکموں کے جو معاملات دیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلی بخش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ جی یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ہر محکمے میں بہتری کی کنجائش موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عبصے سے وہ ہوئی ہی نہیں اس کو التوا میں ڈال دیا گیا پھر ایجی پی آر حکومت کا ایک ایسا آفس ہے جو حکومت کی تمام خریداری فیڈل گومنٹ کی تمام خریداری کو دیکھتا ہے اور تمام پیمنٹس کو دیکھتا ہے اکاؤنٹ جنرل اف پاکستان ریونیوز یہ اس کا مکمل نام ہے اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹ جنرل صوبائی ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کے زیلی دفاع پر ڈسٹرکس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے حکومتی اخراجات کی پیمنٹس کا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں میں ہی اپنا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لوں تو ہمارے گومنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایجی پی آر کا سسٹم ہے باقی میک میں بھی اس کے ساتھ ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے تو الحمدللہ میں وصوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتقب حکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرم طریقے سے آگے چلے گا اب یہ اس میں ہم نے وزیراعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ایسے پی سسٹم ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرونک سسٹم ہے جو کہ وزیراعظم کی ڈیجٹل پاکستان کے ویجن کے این مطابق ہے ہم یہ وزیراعظم کو ریکمینڈیشن بھیج رہے ہیں پرائنسٹی طرف سے کہ ایسے پی سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفیس نے آج سے سولہ سال پہلے خرید کیا تھا حاصل کیا تھا اپنے پاس منگوایا تھا لیکن سولہ سال سے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے تو وہ سسٹم اس میں جو بھی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپگریڈیشن کو حاصل کیا جائے اس سسٹم کو آن لائن پرشیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا اسی طریقے سے وینڈر ریجسٹریشن کر کے تو بیلز کو محکمانہ طور پر کلیئر کر کے ایجی پی آر آفیس ان کی آن لائن پیمنٹس کرے ایک ایک چیک لسٹ جو ہے ایجی پی آر آفیس اس کو شائع کرے اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے اور ایک دفعہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اسی طرح ٹائم لائنز کریئٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفیس میں تو اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خامخواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربے اختیار کر کے بلز لے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اسی قسم کی کرپٹ فریکٹسز کا حصہ بان جائیں ان کے خلاف محکمانہ ایڈنسٹریٹرپ کاروائی فوری طور پر عمل میں لائی جانی چاہیے اب یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف بلز کی پیمنٹ تک ہی یہ بگاڑ موجود نہیں ہے بلکہ اس میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین کی بھی بخشش نہیں کی جاتی یعنی جو لوگ اپنی لیو انکیشمنٹ یا ٹی ای ڈی اے بلز یا میڈیکل بلز لینے کے لیے کبھی ای جو پی آر کے ساتھ آفیس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو ان کو بھی یہ ساری سہولت کاری کا حصہ بننا بڑتا ہے اور اس سے یہ بگاڑ دوسرے محکموں میں بھی منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے اور محکموں میں یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بوکس بل ڈالنے کا کلچر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بوکس بل کے ذریعے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حاصل کر کے دوسرے بلوں کی کلیری کلیریفیکیشن کرانے کے لیے دوسرے بلوں کو پے کروانے کے لیے ہم یہ پیسہ استعمال کریں تو یہ ایک جس طرح ایک برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ اور کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے اسی طرح یہ جو اکاؤنٹس آفیسز کا یہ ایک ایمیل پریکٹسز ہیں یہ دوسرے محکموں میں بھی سرائیت کر چکی ہیں اور یہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنی ریکومنڈیشنز ہم نے تیار کی ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ اکیس اور بائیس کی جو پوسٹنگز ہیں آفیسرز کی وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل میں لائی جاتی ہیں لیکن یہ جو اکاؤنٹس آفیسز ہیں ہمارے ان میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں تو ہم یہ بھی ریکومنڈ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے نظام میں یہ تبدیلی لائی جائے کہ پرائیم منسٹر کی انپٹ کے ساتھ ان کی اجازت کے ساتھ ان کی منظوری کے بعد یہ پوسٹنگز کی جائیں تاکہ بہتر اور شفاف قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوں اس میں ایک شفافیت بھی آئے اور بہتر لوگ بھی آگے آسکے اس کے بعد ایف آئیے کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو اس سارے نظام میں نون لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ معلومات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ان کے ایسٹس کی تصدیق کے لیے ان کی اساس آجات کی ایویلویشن کے لیے ایف آئیے سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے ان کو بھی انوالو کیا ہے اور ان کا ایک آفیسر ہماری ساری آہ کاوش میں ہماری پرائیم میسٹر انسپیکشن ٹیم میں ان کا ایک آفیسر شروع سے ہم نے شامل کیا ہوا تھا جس نے سارے معاملے میں ہماری مدد بھی کیا تو یہ ایج ایو پی آر کے آفیس کے بارے میں آج آپ کو جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ معاملہ اور اس میں جو اگر دس سال کی فگر شبلی صاحب نے پہلے شیئر کیے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کتنے کھرب روپے کی بچت حکومت پاکستان کی ہو سکتی تھی دس سالوں میں اور اس سے ہم اپنے ہمیں کرزے نہ لینے پڑتے ہمیں اور کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ حکومت کا سارا معاملہ اگر اخراجات کی طرف ہم دیکھیں اور اس کے اس کے بعد پیدا کردہ بگاڑ کی طرف دیکھیں تو یہ حکومتی معاملات کی ایک ایک جو ذرہ ہے یا ایک ایک جو روپےہ ہے اس کو جب ہم کٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اربوں کھربوں میں پہنچ جاتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیا پاکستان کا ہمارا جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامع پہنائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اکاؤنٹس آفیسز کی اس اس سسٹم ریہیبلیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں اور میں اس کے اوپر اس لیے بار بار اسرار کر رہا ہوں کیونکہ اکاؤنٹ آفیسز ایک ریڈ کی ہڈی رکھتے ہیں حکومت کی تمام کاروائی میں انہی کی فگرز ہیں جو ہمارے بجٹ کا حصہ بنتی ہیں انہی کی ذریعے ساری فنانشل مینجمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا قلیدی کردار ہے اس محکمہ کا کہ یہیں سے سارے معاملات کو بہتر کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتے ہیں جی شیفری صاحب ڈاؤنسل ہے سر دو سوال ہے تو یہ جو آپ نے ٹھیک ہے جتی ہے شکری صاحب ہے ایک سال جب تو بڑا مہمومی پرسند ہے جو بتا رہے ہیں ایک دیل پرسند نہیں ڈیل پرسند نہیں ڈیل پرسند بانتا ہے ایک خرب پہ ہم پندرہ پرسند کی قریبی دیل سوال پرسند کیا رہے ہیں جی دیل پرسند کی جی سوال پرسند نہیں کس کا جی ایک سو پچاس عرب پندرہ عرب سے تو زیادہ ہوتا ہے ایک سو پچاس عرب دوسرا سوال سر رائح سالور کے یہ تو ایک سرکاری لیکن جو پندر سیکٹر کی کمپنیاں چار سو سے زیادہ کردی ان کی پیمٹس آئی تھی پیار کے ثورت ہوتی پرس کرنے کھوٹی سے بس آت آج سے آج دس ساتھ کرنے منٹائزیشن پالیسی ہے اور تمام جو یہ تمام سیکٹریز میں یہ تمام ایڈیشنل سیکٹریز میں وہ گاڑی ڈرائیور مینٹینیس اور فیوڈ نہیں دے سکتے وہ سوالات اپیہ میلے کرنے تمام گاڑیا آپ اپنی ایجنسیوں سے کرانے ہر سیکٹریز میں چھے چھے گاڑیاں چلی ہیں پبلک سیکٹر جو کپنی آتی ہیں ان سے لیویر ڈرائیور کی ہوئے ان لیوٹڈ فیوڈ ہی ہوئے یہ اس سے بھی بڑی عقم تمام سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ہیں آکے چیک کر آسکتے ہیں اور میں چیلنج کا کماؤں کی سیکٹریز کو میں خود جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کمپنیوں سے اور ان کمپنیز کے تھوڑ جو ہریداری اور پیمنٹس ہوتی ہے وہ ان اکاؤنٹس کی نسبت اس میں بہت زیادہ کپنے ہیں کیونکہ اڈرائیور نے اپنی مرضی کی کمپنیوں سے پرائیوٹ کمپنیوں سے پراتے ہیں اور ان کی پیمنٹس جس میں این ایڈی بھی ہے باقی کمپنیاں بھی ہیں تیلیگام کی کمپنیاں باقی کمپنیاں جو آپ کی ملسٹری ایڈمیسٹریٹر کٹرول کرتی ہے یا انفارمیشن کرتی ہے مطبعہ انفارمیشن میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اس کو کس طرح کٹرول کریں جی پبلک سیکٹر میں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے علاوہ بھی کئی اور معاملات ہیں بات یہ ہے کہ ای جی پی آر آفیس کے ذریعے پرائیوٹ کمپنیوں کو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں جو دوائیاں خرید ہوتی ہیں پرائیوٹ کمپنیاں سپلائے کر رہی ہیں یہ ساری خریداری تو پرائیوٹ کمپنیوں سے ہی آلمسٹ ہو رہی ہے پبلک سیکٹر کمپنیوں کی بات پبلک سیکٹر کمپنیوں کی اچھا آپ اس طرح جس طرح واب ڈائب یا این ایچ اے یا اس طرح کی بہت ساری بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات نوٹ کر لی اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں نہیں میں اس کا یہ کہوں گا ایک سیکنڈر سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانٹائزیشن جو اویل کر رہا ہو اس کو یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ساتھ ساتھ میں اور گاڑیاں لے اور اس کا مقصد ہی مانٹائزیشن کا یہ تھا کہ یہ چیز جو کہ ہو رہی تھی کہ جس میں کہ سرکاری گاڑیوں کی مینٹنس پہ اتنا خرچہ ہوتا تھا کہ اس میں ہر دو سال بعد ایک نئی گاڑی گاڑی آپ خرید سکتے تھے مانٹائزیشن کا مقصد ہی یہی تھا اگر اس سپیرٹ کو کوئی وائلیٹ کر رہا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم آپ کو انشور کریں گے بلکہ ایک اچھا وہ ہے کہ ہم اس میں اگلی پریس کانفرنس ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے تو ہم اس کے بارے میں آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے کہ فیکس ان فگرز کے ساتھ کہ کیا ہوا اور کون کون اس کے وائلیٹ کون کر رہے ہیں جو وائلیٹ کریں گے ہم ان کو بلکل ہم ان کو ایکسپوس کریں گے اچھا فارکہ سالت فیڈ بی یہ تو میرا سواد پہلی ہے ایڈی پیار کے حوالے سے آئیڈی پیار کے حوالے سے واقعی ایک بڑا اقنام ہے اگر اس طرح کے یہ حکومت جس کو برچر کے واپر عوام کے سامنے رکھیں کیونکہ یہ آمیشہ خوبیا رکھتے ہیں آرڈک ہوتی ہے اس میں بہت سارے چیزیں نکل آتی ہیں لیکن عوام تک نہیں کونستی یہ بہت اچھا اقنام ہے لیکن اگر اس کو جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو فگر ہے جس طرح صدقالی گاڑیاں ہیں اس کو بتایا جائے کہ کتنی صدقالی گاڑیاں رکار کیے تو غیر ضروری استعمال کی جاتے ہیں خاص کا سیکھنی سینگمہ ایک سواد تو میرا یہ ہی ہے اگر یہ بڑا یہ بتایا جائے دوسرا یہ ہے کہ حجمت عزیل صاحب کی جس طرح مویڈیا کے حوالے سے اشتہارات کے حوالے سے دیکھیں جہاں تک کہ جن دو ایشوز کا آپ نے سکر کیا پہلے کا تو آپ نے خود ہی اس کو آپ نے جواب بھی دے دیا اور آپ نے اس کو اکنالج کیا ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم نے نشاندہیاں کی ہیں وہ بڑی اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور پرائم سٹر عمران خان وہ انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ثابت کیا ہے جو میری جو آپ کی میڈیا کی جو اطلاعات ہیں جس میں کہ جو ہمارے ادھر اس کے سپوکس پرسن تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں آپ نے ہم نے ہمارے سینڈ کے الیکشنز میں گربڑ ہوئی تھی اس میں ہم نے اپنے سٹنگ بیس ایم پی ایس کو ہم نے نکال دیا تو دیکھیں ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں کہ یہ ساری بیماریاں ہیں اس میں ہم اپنی بھرپور کوشش کمیٹمنٹ پرائم منسٹر کی جو کمیٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک اس پہ بندے پہ نظر رکھی ہوتی ہے اور جو ہی موقع ملتا ہے ذرا بھی وہ اس لائن سے جو کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے جس کے لیے عمران خان نے جدوجہد کی تئیس سال چوبیس سال سے اگر اس کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی اگر اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف میں نہ عمران خان کی حکومت میں تو یہ تو ہمارا ایک مسلسل ایک ہوا ہے ہوں گی اس طرح کی سیچویشنز ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ ہوں گے ایسے لوگ کچھ جو کہ اگر ہمارے لیکن حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بھی ذرا بھر بھی اس کو نظریہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری کوشش ہے کہ اس حکومت میں جتنی زیادہ شفافیت ہوگی جو وزراء ہیں جو حکومتی کارندے ہیں ان سب پہ ایک کڑی نظر رکھی جائے گی اور جو بھی ذرا جس پہ تھوڑا بھی ثابت ہو جائے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے سر دو قصے ہیں سر آپ سے اور ایک سر آپ سے سر آپ ڈیٹھ سال آپ نے کہا کہ آپ اس ساری معاملے کو دیکھ رہے تھے وزیراعظم نے جواب کوئی سسپیکشن ڈیٹ کا چیئر میں منایا سر ڈیٹھ سال کے بعد آپ نے بھی پرسپانسٹرز میں کہا کہ آپ نے بہت سے ادارہ کو انسپیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹارٹ ای جی پی آر سے لیا تو سر یہ ڈیٹھ سال کے بعد صرف ای جی پی آر کی صفادشاہ آپ نے تیار کی یا آپ نے ٹیگر کوئی ایسی اور ادارہ بھی ہیں اور ان کی صفادشاہ تیار کر کے رکھی ہوئی یا ان کے لیے مزید وقت آپ کو لگے گا یہ الفبیٹک آرڈر میں شروع ہوا ہے ایسی دوسرا سر آپ سے سر آپ نے پرسپانسٹرز میں کہا کہ اب وقت ہے وزیراعظم کی جو منشور تھا اس کو اس پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا آپ نے سر دو سال بات جب میں نے فرسپور پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کیا ہے تو اس وقت اپوزیشن بلکل کٹھی ہو چکی اور وہ آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو خطر کرنے کے لیے کل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک باقیدہ پلان بن رہا تو سر یہ چھوڑا سا آپ کو پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح چیف چسٹس صاحب نے ایک بہت احسن اقدام شروع کیا ہے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ نئی اتساب کی کوٹس ایک سو بیس کے قریب نئی اتساب کوٹس بنای جائیں یہ تب اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اب جو ہے تو وہ ان کی پکڑ آنے والی ہے تو یہ تب پولٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا وہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بچارے بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک وہ بن جائے ایک طریقہ بن جائے جس سے کہ کم از کم مل جو لیں ایک تخبار میں تصویر آ جائے کہ جی یہ اپی سی ہوئی ہے آپ نے دیکھا اس میں کون شامل تھے دیکھیں یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی ذرا اتساب کا عمل شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر جو چیز جسٹس صاحب نے جو کوٹس کا اعلان کیا ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے تو اپنے آپ کو کیونکہ یہ اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے مال کرتے ہیں ایک اوکیزن کرتے ہیں ایک موقع کہ جس سے یہ لگے کہ جی وہ ہے پاکستان اور کرپشن ابھی اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ آپ کو یا دو یہی اب کسہ پارینہ بن گئے ہیں یہ جو حکومت یہ جو پلٹیکل پارٹی جو اس وقت آگے پیچھے ہو رہی ہیں آپس میں ان کا پہلے تو اتفاق نہیں ہے بیکاوز ہر ایک چاہتا ہے کہ جی ہمارا کچھ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھ لیا پی ایم ایل نون کہاں پہ تھی پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے اور یہ ہے تو یہ اس کو تو ہم ضرب سفر جو ان کا جو اکٹھ ہے ابھی جو ہے تو یہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ اتصاب جب بھی قریب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ اکٹھا ہونا شروع کر دیتے ہیں جی ایک زیادہ نہیں ہے اس کا جواب یہ اہم ہے اچھا ایسے ہے جی کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے پانچ سال میں جو نون لیگ کے پانچ سالہ دور ہے اس میں پرائیم میسٹر انسپیکشن کمیشن نے کل چھے انسپیکشنیں مکمل کی تھی پانچ سال میں چھے انسپیکشنیں مکمل کی تھی جو ہمارا یہ حکومت ہے عمران خان کی حکومت میں پرائیم میسٹر انسپیکشن کمیشن ابھی تک چوبیس انسپیکشنز مکمل کر چکی اور یہ ابی ڈیڑھ سال جنوری دو ہزار انیس سے ہم نے انسپیکشن شروع کی سو بارہ مہینے وہ اور یہ پانچ چھے مہینے اٹھارہ مہینوں میں ہماری شوبیس انسپیکشن مکمل ہو چکی ان کی رپورٹس بھی جا چکی ہیں پرائیم میسٹر کو اور ان پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا یہ معاملہ چونکہ ایجی پی آر کا ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس سے ایک ہر آدمی کو کسی نہ کسی حد تک اس کے بارے میں آگئی بھی ہے اور ان کا وابستگی بھی ہے تو باقی جو مہکمانہ معاملات ہیں وہ ہر معاملہ اس طرح کا نہیں کہ عام اس کو اگر ہم شیئر کریں تو شاید کسی کو اتنا اس بارے میں دلچسپ بھی نہ ہو تو یہ ایک دلچسپ معاملہ بھی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بڑے دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں سر آسٹر 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 سر جیسے ہمیں گورنمنٹ ایک منتھ ہی میریون ڈالر ملین ڈالرز رہے ہیں پھر میری ایس کو حسن کرتے ہیں سر اس میں کچھس ملین ڈالرز ہمارے پاس کے ہمارے دیپارٹمنٹ کے پاس تھے جو کہ پہلی ان کو وہیں کیا خرش نہیں کیا لیا ابھی کم لوگ پنز گئے تھے وہاں پہ ملکشنس کے جو اٹینڈیٹ سے ان سے دلیں اور سر وہاں پہ کوئی تسلیٹی نہیں ہے ایمیٹ ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ پاہ سے ہو گئے ہیں اور دیکھتے دیریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کا آپ کا ایک ایسے چینل سے تعلق ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کو اس کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے کانٹیکس میں دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایسے ممالے جن کا کہ بہت بڑا ایک اسٹیبلشٹ ہیلتھ کے سسٹم تھا ان کی رسورسز ان کی پورا انفرسٹرکچر جس طرح کا تھا اس میں وہ اس چیز کو اس کوویٹ کو ہینڈل نہیں کر سکے اس بہترین طریقے سے جس طرح کہ ہمارے جیسا ایک غریب ملک جس کا کہ ہیلتھ سیکٹر ٹوٹلی نون ایگزسٹنٹ آلوز تھا ہم نے ایک اس کوویٹ کے کرونا کے جو جو مسائل ہیں اس کو جس خوبصورتی سے ہم نے ہینڈل کیا ہے کہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ نہ تو ہمارے لوگ خدا نہ خاصتہ اسپتالوں کے باہر لیٹے ہوئے ہیں نہ سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں نہ ہماری کوئی سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی اور نہ کوئی افراتفری پھیلی اور ملکوں میں اگر آپ ہمارے ہمسائے ملک کو لے لیں انڈیا کو لے لیں آپ وہاں پہ کیا حالات ہیں ان کی تو وہ معاشی طور پر ہم سے کافی بہتر تھے لیکن صرف جو عمران خان کی جو ایک حکمت عملی تھی جس کو کیا انٹرنیشنل میڈیا آپ آکس فیم کی رپورٹ دیکھ لیں آپ امپیریل کالج کی رپورٹ کو دیکھ لیں اس سے شو ہوتا ہے کہ ہم نے کس باوجود اپنی بے سروں سامانیوں کے ہم نے کس احسن طریقے سے اس پورے پینڈیمک کو ہم نے ہینڈل کیا ہے جس کا کہ ماضی میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا یہ تو ایک ایسی وعبات ہی جس سے کہ جس میں کہ کوئی کسی دنیا میں کوئی دوسرا ملک کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا بکاوز ہر سارے خود اپنے مسائل میں اتنا گھر گیا تھا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمیاں بیشیاں کہیں پہ ہوں گی ideal world does not exist but جو overall آپ اس کا جو result دیکھیں جس طرح کہ اس کا decline ہوا ہے جس طرح کہ ہمارے چیزیں بہتر ہوئی ہیں ہماری economy کو جو ایک ایسا جو ہمارا جو ایک lockdown کا جو ہم پہ pressure تھا اس کو پرائیم مسٹر صاحب نے کس طرح سے handle کیا اور at the end of the day ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی economy کو بھی نسبتاً بہتر طریقے سے ہم اٹھا سکیں IMF کی reports آپ دیکھ لیں وہ باقی ملک جن کی جی ڈی پی growth minus 6 minus 4 minus 3 minus 8 اچھے اچھے ملک ان کی کم ہوئی ہے ہماری پھر بھی جو ہے جو ہماری point 4 سے 1.1% کی جی ڈی پی growth ہے وہ IMF کی جو latest report اس میں کی گئی ہے تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمی بیشیں ہوئی ہوں گی لیکن جو overall result ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیاب ہے پرائم نسٹر صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ بلکل spot on تھی اور اس کو باقی ممالک جو ہے تو آپ emulate کر رہے ہیں یعنی باہر کے دنیا کے ملک جو ہے تو اب ہماری اس حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور ہماری leadership کا کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخ رو ہوئے ہیں آخری سوال ضرقار درمانی شاہد صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ سوال کیا ہم گیا تھا اور آپ نے کہ پاکستان اور طرف چنس صاحب نہیں چل سکتے تو کل جو ملاقات ہوئی ان کا جمعہ تھا کہ پاکستان اور عمران قانص صاحب نہیں چل سکتے اگر عمران قانص صاحب تقریر کرتے ہیں وہ بھی سمجھوئے تو کہتے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ پرائم میسٹر عمران خان کو اور جو پاکست سیاسی لیدر ہیں ان کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے ایک طرف عمران خان ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل سیلیبرٹی دنیا بھر میں اس کی شناح سیاست میں آنے کے سے پہلے اور ایک وہ جو کہ ادھر وراستی سیاست کے وراستی سیاست کے ایک وہ ہیں سمبلز ہیں پرائم میسٹر عمران خان نہ کاروبار نہ انڈسٹریز دوسری طرف ایسے حکمران جن کی انڈسٹریز ان کے کاروبار ایک ایسے پولٹیکل پارٹیز دونوں کو آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان کا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا کس طرح سے کرمنل مافیاز کے ساتھ گٹ جوڑ تھا کس طرح سے وہ اپنے مفادات سیاسی اور مالی مفادات کی پرموشن کے لیے وہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے جی ایٹی کے رپورٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کس کی بنیاد پر ہوئی ہے یہ پریشر پر ہمارے پریشر سے انہوں نے وہ کی وہ تو اس کو پبلکر ہی نہیں رہے تھے آپ دیکھ لیں دوسری جو پی ایم ایل نون والے ہیں انہوں نے ملک کو کس حالت میں پہنچا دیا ان کے جو موڈل ٹاؤن کے اور کس قسم کے یہ جو ارشد ملک کے جو قصے ہیں یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ ان کا بڑا کٹ جوڑ تھا انہوں نے پیٹرانائز کی ہے انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے ان سارے اس کی کرمنل ایکٹیوٹیز کی اپنے مالی مفادات کو پرٹیکشن کرنے کے لیے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا ہر ہر بہ استعمال کیا ہے ویرئیس جو ہماری حکومت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں نہ اس میں کوئی ایسے گینگز ہیں نہ اس میں کوئی ایسے مافیاز ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو ان کا یہ کہنا کہ جی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور پاکستان یہ ہے پاکستان ہوا ہے ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ کرپشن کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے سر جو جسٹس پائیزیسا کیس انہوں نے جواب جمع کر آیا پر پبلک بھی کیا ہے آج اس میں بڑے سیریس اگزامات پڑھ رہا ہے جسٹس پائیزیسا عمران فان پہ اور ان کے جواب میں لکھا ہے کہ عمران فان اور ان کے حواری وہی دوہزار دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ اس وقت زیر سمات ہے جب انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ اس کے بارے میں جو سوال ہم سے پوچھنا چاہیں ہم اس کے جواب دیں گے اور باقی جو ہے تو الزامات جو ہے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس وقت یہ ایک سب جڑیس کیس ہے اور وقت انشاءاللہ آئے گا مطلب ہے جس میں کہ اس میں ایک دفعہ ہم اس وقت کوئی نائنفوئس کیونکہ ہم گورنمنٹ ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم ایسی بات کریں جس سے کہ ہم پہ یہ الزام